ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو آور چینل تو اس اپیسوڈ کی سرواد میں ہمیں ایم مورٹل کلین کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں چاروں طرف کئی سارے دیڈ بارڈز کو دکھایا جاتا ہے جس کے بعد ہم کنگ سے کو دیکھتے ہیں جوکہ ایک ستھرون کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اصل میں یہاں کے سارے کے سارے ایم مورٹلز کو کنگ سے نے مارا ہوتا ہے جس کے بعد کنگ سے دھیرے دھیرے سے ان سبھی کے اسپریچل اینجی کو ایڈزوب کر کے اپنا پ را لیتا ہے لیکن تب بھی اچانک پہار کے طرف بہتی خطرناک اور ڈراؤڑا بجھلے چمکنے لگتا ہے جس کے بعد دیکھتے دیکھتے اندر بہتی اچیب طرح کا انرجی آنے لگتا ہے جس انرجی کو دیکھنے کے بعد کنگ سے کہتا ہے کہ آخر کار اوڑو یہاں پر آ رہے ہیں جس کے بعد اچانے کی وہاں پر ہولیزن اور گیسپل آ جاتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر کنگ سے کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر بہتی لمبے سمجھ سے ان کا انتظار کر رہا تو وہی دوس اسی طرف ہولی سن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے مرے ہوئے ایمورٹل کلینز کے کلٹی ویڈس کو دیکھتا ہے اور کنگ سے کہتا ہے کہ اس نے لائف اینڈ ڈیڈ کی پرک تھو کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا سچ میں اس کا یہ آئیڈیا لا زواب تھا اور یہاں تک یہ اس نے اسے بہرے آسان اسے پاروی کر دیا وہ سچ میں کافی اچھے سے لکی کلٹی ویٹر ہے لیکن تپی اچانک اس کے بعد کو سن کر کنگ سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اس نے کہا کہ لگی اسے نہیں پتا کہ اس نے اسے کتنا اچھے سے کیا ہے اور اس کے علاوہ آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کے بیچ فائٹ ہو رہا ہے اسے ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ختم کیا جائے اس پر ہولی سن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ یہاں پر لڑنے کے لیے آیا ہے تو اس کے اس ویس کو وہ ضروری پورا کرے گا اتنا کہنے کے بعد ہولی سن ایک ڈیمونک سیلیس سید ایک کنگ سے کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس نے یہاں پر کنگ سے پاور فول تھا وہ اس کے اٹیک کو بڑے آسان سے بلوک کر کے ڈسٹروئ کر دیتا ہے جس کے بعد کنگ سے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیمونک سوٹ کو جیلسل وہاں پر شمن کر لیتا ہے اب یہ دیکھ کر ہولی سن بھی فائٹ کلنگل ریڈی ہو جاتا ہے جس کے بعد دونے اپنے سوٹ کے مدد سے ایک سلطرے کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں تو انہوں کے اٹیکس کے وجہ سے وہاں پر کا ایک خطرناک انرجی نکلنے لگتا ہے لیکن تبہ کنگ سے ہولی سن سے کہتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی ایک بار مر شکا ہے اور اس بار مرنے کی باری اس کا ہے کے بعد دیکھتے دیکھتے دونوں کے بیچ کافی آئیکونک لیول کا فائٹ ہونے لگتا ہے جہاں پر فائٹ کرتے ہوئے ہولی سن کنگ سے کہتا ہے کہ تم سے آنے والے پہلے کئی سارے ڈیمنز کنگ تھے جو کہ بہت زیادہ پاورفول تھے لیکن تم ان سے سب سے زیادہ الگ ہو یہاں تک تم میں غصہ بھی کافی زیادہ بھرا ہوا ہے لیکن اس کے بعد تک سن کر کنگ سے کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے غصہ سے کہتا ہے کہ اپنا مو کو بند رکھو لیکن تبھی کنگ سے ہولی سن کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب وہ دونوں جان بچا کر بھا کر یہاں پر آئے تھے تب ان کا زیبن بہت زیادہ اچھا تھا لیکن کیا وہ سمجھ کو بھول چکا ہے اور وہ اتنے زیادہ برا کیسے بن گیا اسی کے ساتھ یہ کنگ سے ہولی سن سے کہتا ہے کہ آخر کارون یہ فائٹ کیوں کرنا پر رہا ہے لیکن اس پر ہولی سن اسے بتاتا ہے کہ وہ وقت دوسرا تھا اور یہ وقت دوسرا ہے اور اس کے علاوہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ کمجور تھے اور وہ انٹینل لائف کو نہیں پاسکتے تھے کیا اس کے دماغ میں اتنا سا بات سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے اتنا کہنے کے بعد ہولی سن کنگ سی کو نیچپ کرا دیتا ہے اس کے بعد کہ اس کے باتوں کو سن کر کنگ سی کہتا ہے کہ ہاں بلکل تم نے صحیح کہاں اور اس کے علاوہ اس پورے دنیا پر صرف ایک ہی کلین رہ سکتا ہے جو کی سب سے زیادہ پاورفول ہو اور یہاں پر سب سے زیادہ اس کا دیمن کلین پاورفول ہے اور اس لئے یہ دنیا بھی اسی کیا ہوگا کہ اس کے باتوں کو سن کر اصل میں یہاں پر ہولی سن کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کنگ سے ایک اوپر پھر سے اٹیک کرنا چالو کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کر کنگ سے اپنی سوڑ کے مدد سے اپنا ڈیفینس کرنے لگتا ہے جو دیکھ کر ہولی سن سے بتاتا ہے کہ کیا بات ہے وہ اپنے سوڑ کے انرجی کے مدد سے اپنا ڈیفینس بھی کر سکتا ہے یہ سچ میں کافی زیادہ لا زباب ہے اتنا کہنے کے بعد ہولی سن کینگ سے کے اوپر بہتی خطرناک اٹیک کرتا ہے اس اٹیک کے وجہ سے ہولی سن کو لگتا ہے کہ سیدھ اس نے کینگ سے کو غائل کر دیا لیکن تبھی کینگ سے اس کے اوپر بہتی خطرناک اٹیک کر دیتا ہے اور اصل میں یہاں پر ہولی سن کی اٹیک کے باوجود بھی کینگ سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن الٹا سیدھا یہاں پر ہولی سنی گھائل ہو جاتا ہے جو دیکھ کر میس گیس پر کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن تبھی اس سے پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر کینگ سے اسے بتاتا ہے کہ اسے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ اسے مار ڈالے گا تب اگلا بارے اسی کا ہی آنے والا ہے اس لئے اسے اچھا ہوگا کہ وہ چپ چپ انتظار کرے پر ہولی سنوں سے بتاتا ہے کہ اسے اس کی چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلے اسے سمار سکتا ہے اتنا کہنے کے بعد دونوں پھر سے ایک دوسری کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں جہاں پر دونوں کے بیچ کافی آئیکونک لیول کا فائٹ ہونے لگتا ہے جو انہوں یہ ایک دوسری کو سورز میں کافی اچھا سٹکر دے رہے تھے ان دونوں کے ویسے جو انرجی نکل رہا تھا وہ آنس پاس کے چیزوں کو بھی ڈسٹروئ کرتا جا رہا تھا تو وہی دوسری طرف ہم اس گیسپل کو دیکھتے ہیں جو کہ اس فائٹ کو بردھیان سے دیکھ رہی تھی پھر وہ آپ نے آپ سے کہتا ہے کہ کیا کینگ سے پوری طرح سے جاگنے کے بعد اس کے دیمن گینسٹر کے پورے پاوس مل گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بھی اس فائٹ میں حصہ لینا چاہئے کیونکہ اب گیسپل کو یہاں پر لگ رہا تھا کہ سائد ہولی سن اکیلے کینگ سے کا مقابلہ نہیں کرسکی یہ بات کیا اسپل بھی کینگ سے کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن تبھی اچانک اسے کس احساس ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا اس کا مطلب واپس آ گیا تو وہی دوسری طرف ہم لوگ ہولی سن اور کینگ سے کو دیکھتے ہیں دونوں کے بیچ کافی ساندار فائٹ ہو رہا تھا لیکن اصل میں یہاں پر کینگ سے بہت زیادہ پاوسر بن چکا تھا جس کے بعد کنگ سے ہولی سن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنے انرجی کو اکھٹا کرنے لگتا ہے اور جو جو سے ہسنے لگتا ہے جس کے بعد وہ آخری اٹیک سیدھے ہولی سن کے اوپر کرتا ہے جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم ایسیسٹرز زیان کو دیکھتے ہیں جسے کی فیسس چائے دیر ہی ہوتی ہے جس کے بعد ہم کیونکشو کو دیکھتے ہیں جو کہ سومو سے پوچھتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ باقی سارے کلینز کا کافی اچھا خاصہ گوستی تھا تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا اس فیسسوں سے بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ باقی سارے کلینز کا سنبند بہت دیدہ اچھا تھا لیکن تب ہی اچانک کئی سارے کلینز کے بیچے یود چھیر گیا اور یہ یود کی سوائز سے ہوا اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا اب اس بارے میں سن کر سب ہی کافی تھی پریشان ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ماشرڈان کہتا ہے کہ کیا صرف وہ اتنا ہی جانتی ہیں کہ اس کے بارے میں انہیں اور کچھ نہیں پتا لیکن تب ہی لیان ان کے پر غصہ ہوتے بھی کہتی ہیں کہ وہ دونوں تو ان کے ساتھ بہت دینوں سے رہے نہیں تھے کیا اس سے پہلے ان لوگوں نے کوئی اور جانکاری کھٹا نہیں لیکن اس پر ماشرڈان کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہمیں یہاں پتا چلا ہے کہ ہولی سن اپنے پاور کو چھپا کر رکھتا ہے وہ ایسا رکھتا ہے کہ جیسے وہ ایک معمولی کلٹیویٹر ہے لیکن اصل میں وہ تیدا پاورفول ہے اس لئے ہم اسے ہلکے میں نہیں لے سکتے اس پر لوسین بھی کہتا ہے کہ ہاں بلکل اسی کے ساتھ اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ بھی کہیے جیادہ پاورفول ہے اس کے اندر گارڈز کے پاورس ہیں اور اس کے علاوہ اس کا پاور اتنا دا عزیب ہے کہ اس سے اس کا پاور کسی اور سے نہیں بلکہ مینگ سی مل کھاتا ہے اتنا کہنے کے بعد پوسیں سیدھے سبھی کو مینگ کے طرف دکھانے لگتا ہے اب مینگ یہ دیگر کا ویدہ حیران تھا لیکن تبھی مینگ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آنکر وہ اس کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن تبھی ایک لڑک مینگ کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جیسے دیکھتی ہے لیکن اصل میں وہ کسی طریقی انسان نہیں ہو لیکن اس بات کو سن کر مینگ کہتا ہے کہ نہیں اس کا پاور کافیزہ ڈیفرنٹ ہے اسے ہیون دوارہ الگ کیا گیا تھا اس لئے وہ اس کے پاس عجب طرح کے پاور تو وہی دوسری طرف ہم لینک کو دیکھتے ہیں کیونکہ اتنے سارے چیزوں کو دیکھ کر کافیزہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے یہاں پر تو کئی سارے ڈیمنز مانسٹرز اور بھی کئی سارے انسٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس کا مطلب وہ یہاں پر فائٹ کر سکتا ہے اتنا کہنے کے بعد تو کافیزہ کھوس ہوتے ہوئے سیدھے انسٹرزو یانگ سے کہتا ہے کہ مانسٹر میں بھی آپ کے ساتھ اس فائٹ میں حصہ لینا چاہتا ہوں لیکن تب یہ انسٹرزو یانگ اسے ایک بلبل میں کہت کر کے اسے دور کر دیتے ہیں جو دیکھ کسوس جو اسے بچانے کی کوسس کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے سرکت کو دیکھ کر پاکے سارے ڈیسائپلز اس کے پر ہسنے بھی لگ جاتے ہیں لیکن تبھی اچانک ایک لڑکی کہتی ہے کہ اگر یہ فائٹ ہونے والا ہے تو وہ بھی اس فائٹ میں حصہ لینا چاہتی ہیں اب ایک اکر کے ٹیارن سیٹ کے سارے ڈیسائپل فائٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن تبھی لوسینگ انہیں کہتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنی بات کو کرتم نہیں کیا ہے اس لئے اس لئے اولا تھوڑا صبر کرنا چاہیے جس کے بعد وہ انسٹرزو یانگ کو بتاتا ہے کہ وہاں پر انہیں اس کی ماسٹر کا بھی ایک پینٹنگ ملا ہے جس بات کو سن کر انسٹرزو یانگ تھوڑے حیران ہو جاتے ہیں لیکن تبھی اچانک درائگن کنگ ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ آخر کار اس اولڈ مینڈ کا تصویر وہاں پر کیا کر رہا ہے اس پر ماسٹرڈونگ بتاتا ہے کہ انہیں اس بار میں زیادہ کچھ نہیں پتا لیکن ہولی سن اپنے کمرے کے پاس اس تصویر کو رکھتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے انہیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم نہیں اب اس بات کو سن کر درائنگ ڈنگ کہتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ وہ بھی اس ماسٹر سے کافی جزمن کی ایسا تو نہیں کہ ہولی سن اینسٹرزو یانگ کے ماسٹر سے کافی نفرت کرتا ہو اسی لئے وہ ہر دن اسے دیکھ کر اپنے نفرت کو جگائے رہے لیکن تبھی اچانک اینسٹرزو یانگ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اور بھی کچھ ہے جو ان سے بتانا چاہتا ہے اب اس بات کو سن کر دونوں ہی تھوڑے ڈڑھتے ہوئے بتاتا ہے کہ ہولی سن نے کہا ہے کہ وہ ٹیالن سیٹ کا اصلی ماسٹر ہے اب اس بات کو سن کر سب ایک سیوڑی ڈسائپل کافی تا حیران اور گصہ ہو جاتے ہیں لیکن لینک کو اس بارے میں سن کر وہ تاں گصہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ تو بہت تاں گھمنڈی ہے کہ اب وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا تب وہ بہت ہی بری طرح سے پیٹنے لگے گا اس کے باتوں کو سن کر سوزے بھی کہتی ہیں کہ ہاں بلکل وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارے ٹیالن سیٹ کا اصلی ماسٹر ہے اس کا ہمت کیسے ہوا ایسا کہنے تو وہی دوسری طرف ہم لوگ انسیسٹر زیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل سانت ہوتا ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ماسٹر ماسٹر لگتا ہے کہ آپ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ اس بارے میں میں زیادہ چنتہ کروں جس کے بعد زیانگ اپنے چائے کو کپ کو رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو آخر کار اس ٹیالن سیٹ کے معاشر سے ملا جائے اتنا کہنے کے بعد سبھی وہاں سے جانے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے